اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہی صاحب آئی ہوگی آپ سب بلکو ٹک ٹاک ہوں گے اور میرے دعا کیا آپ سب جہار ہے حوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سمہ آمین تو جناب کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اپنے بچوں کو کپڑے دکھائے ہی نہیں تھے جو انہوں نے پارک میں حراب کیے تھے تو میں نے سوچا اس ویلک میں ضرور ایڈ کروں گی ماشاء اللہ انہوں نے کیچڑ میں مٹی میں ہوب کھیلا ہاتھ تو گندے ہوتے ہیں ناہن بھی گندے ہوتے ہیں لیکن میں نے گھر آکے بہت اچھے سے ان کو صاف صوف کیا اور اس کے بعد کو کھانا وگرہ دیا اور رات کے ٹائم ہماری جوانہ گروسری ساری ختم ہو چکی تھی اور ہم لوگ گروسری کرے کے لئے ٹیسکو چلے گئے تھے ٹیسکو سے ہم ویکلی جو گروسری ہوتی ہے وہ کرتے ہیں کبھی دودھ وغیرہ اور اس طرح چیزیں ہدھم ہو جادی ہیں اور پاس شاپ ہے وہاں سے کر لیتے ہیں لیکن جو ویکلی ہماری گروسری ہوتی ہے وہ پکی ہم لو جوانہ ٹیسکو سے کرتے ہوں ہم نے ویک کا ایک دن رکھا ہوا ہوتا ہے جہاں سے ہم جاتے ہیں سرڈائی کو یا پھر سنڈے کو اس کے درمیان کبھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں نہ جائیں کہ آپ جب ہاں مہا جاتے ہونا تبکہ بہت سارے پیسے ایسے ہی لگ جاتے ہیں تو اس لئے آپ کا بجٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ دن کا جو ایک ویک کا جو دن ہم نے مقرر کیا ہوتا ہے بس اسی دن میں جائیں اور جو جو چیز ختم ہے وہ ایک دفعہ لے کر آ جائیں تو یہاں پہ ہم جو ہے نا چاروں جا رہے تھے گروسری کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر آگے بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا حرید اچھا میں یہاں پہ تقریباً ایک سال بعد آئی ہوں میرے حال سے بہت زیادہ ٹائم مجھے ہو گئے ہیں حضبن ہی گروسری کر کے لے آتے ہیں تو میرا کبھی جانا ہوا نہیں اور میں جب بھی جاتی تھی نا پہلے تقریباً ایک سال پہلے میں جب بھی جاتی تھی تو میں کیا کرتی تھی میں جہاں پہ کپڑوں والے سیکشن میں ضرور جاتی تھی میرا اپنا یہاں سے کچھ ملے نہ ملے لیکن بچوں کے کپڑے مجھے لینے کا بہت زیادہ اچھا لگتا تھا یہاں سے کیونکہ یہاں سے کپڑے بہت اچھے میل جاتے ہیں اور کوالٹی بھی بہت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور بچوں کو نا ماشاءاللہ میرے یہاں کے کپڑے میں بہنا دی ہوں اپنے بچوں کو ڈیسکوئی سے یا پھر پرائی مارک سے یہ دو جگہ ہیں جو مجھے بہت زیادہ نائس ہوتی ہیں اچھا میں کہیں بھر بھی جاؤں مجھے بڑتا نظر آ جائیں تو میری بھر صاف لوگ سمجھ ہے کہ کیا ہو جاتا ہے مجھے میں ضرور 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 جہاں پہ رکتی ہوں حضبان نے مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کتنی دیر میں یہ نکلتی ہے ہر جی میں اور میری بیٹی بھی ماشاءاللہ مجھ پہ ہی گئی ہے میں یہاں پہ برطن دیکھ رہی تھی تو اس نے بھی کہیں اور جانے کی زحمت نہیں کی وہ بھی میرے ساتھ برطن ہی دیکھتی رہی تھی یہاں پہ جب چھوٹو سا فائی پین اٹھا کے کہتی ہے ماما یہ والا لے لوں میں نے کہا بیٹا آلڈی ہمارے پاس ہے تو لین کا کیا فائطہ کہتی ہے ماما آپ دیکھ کی ہو رہی ہے میں نے کہا بس یہاں ہم عورتیں عدتوں سے مجبور ہوتی ہیں ہم برطن کے ہی دیکھ سے ہے تو ہم رک جاتی ہیں اور وہاں سے خوب جو ہے دیکھتے کے اپنا دل بڑھا کرتی رہتی ہیں اور دیکھتے کے خوش ہوتی رہتی ہیں میں نے سارے برطن حدیدیوں میں میرے پاس کچھن میں ہر ایک چیز موجود ہے لیکن پھر بھی مجھے جہاں سے دیکھنا بہت بہت وینڈو شوپنگ جو ہے نا مجھے بہت اچھے لگتی ہے اور یہاں پہ جو برطن ہے تھوڑ سی پرائز ان کی اوپر ہوگی پہلے جو بہت مناسب سی پرائز ہوا کرتی تھی یہاں سے میں چائے والے کپ جو ہوتے ہیں جن میں چائے پیتے ہیں وہ اچھے ہاں سے بڑے کپ ہوتے ہیں چھوڑے چھوڑ نہیں ہوتے ہیں اچھے ہاں سے بڑے کپ تھے اور ان کی پرائز جو ہے وان پاؤنٹ ہوتی تھی اور میں بہت زیادہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لے کے جہاں سے جا چکی ہوں ایک پاؤنٹ کا ایک کپ ملتا تھا اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو کپ ملتے ہیں ان کو آپ میکرو ویو میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں جہاں سے بہت سارے کپ لے کے جاتے ہوتی اور میری امی پاکسان وغیرہ سے اگر مجھے دیکھتی تھی تمہارے کپ بہت پیارے ہیں تو میں بہت پاؤنٹ کے ہیں تو اس ٹیمپ ون پونڈ بھی پیسوں میں کنورٹ کریں تو تھوڑا کم ہی بندہ تھا آپ تو ہر بہت زیادہ ہو چکے ہیں میرے ہاتھ سے تین سو ساڑھے تین سو ہو چکا ہے ایک پونڈ لیکن پہلے بہت کم ہوا کرتا تو اب مناسب سا لگتا تھا تو اب جو ہے نا وہی کب میں نے آج دیکھیں تو ون فیفٹی کے لگے ہوئے تھے یہ جو کب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ون فیفٹی کے ہو گئے ہیں کب سیم ان کا سائز وہی ہے اور میکرو وی میں بھی یوز ہو سکتے ہیں لیکن جو ہے اب یہ ون پونڈ کا یہ چھوٹو سا اس کی کوئی اچھی حاصل مجھے لک نظر تو نہیں آئی یہ ونے کب جو ہے نا یہ بہت زیادہ اچھے اور خوبصورت ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز کے ڈیزائنز کے ہوتے ہیں اور یہ ون فیفٹی کے آپ کر دی ہیں پہلے یہ ون پونڈ کے ہوا کرتے تھے اور بہت اچھی تھے ہیرا بھی اچھے ہیں لیکن پرائیس تھوڑی سے زیادہ ہو گئی اب آستہ آستہ آگیا کہ جو نا پرائیس زیادی سے بات ہے ہر ایک چیز کی اوپر ہو گئی ہے تو ان کب کی بھی تو ہونی ہی تھی لیکن جو نا کہہ سکتے ہیں کہ میرا دن پھر بھی ان پی آگیا تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے ہزبن گانے لگیا اب ان کو بھی لوگ کی تو میں نے کہا نہیں میرے لینے نہیں یہ بس انہیں دیکھنا ہے کیونکہ میرے پاس پڑے ہوئے کرنا ہوتے تو میں ضرور لے لے دیں ان کو اس کے بعد جو ہے میرے نظر پڑی ان چمچوں کے اوپر جو چمچیں بہت پیانی لگی مجھے اور مناسب سی پرائیس تھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانچ کا سیٹ تھا جو کہ آپ کو ایک پونٹ سے بھی کم مل رہا تھا ایڈی فائف پی کا مل رہا تھا اور بڑی چمچیں جو تھیں وہ پتہ نہیں ایک پونٹ سے زیادہ تھی یہ بھی پانچ تھی تو میرے پاس یہ بھی موجود تھی ورہا میں ان کو بھی لے لیتی اس کے بعد جو ہم لوگ چلے گئے تھے سبزی ایک طرف یہاں پہ جو آنا میں جو بیل پیپر تو لینے کا دل کا رہا تھا بہت فریش فریش نظر آ رہی تھی لیکن پھر میں نے کہا میرے پاس موجود ہے تو کیا ضرورت ہے دوبارہ بار بار لینے کی کیونکہ اب مہنگائی زیادہ ہو گئی یا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بجٹ کا حیال رکھا جائے جو چیز گار میں موجود ہے اس کو نہ لیا جائے اور اتنا ہی سامان لیا جائے جتنا ایک ویک میں آپ سے ہتم ہو جائے نہ کہ بچا رہے اور پرانا ہو جائے حراب ہو جائے اس کو پھینگنا پڑے بین میں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم سامان لیں اور اتنا لیں جتنا آپ کا ویک میں گزارا ہو جائے ان کے چیز ویسٹ نہ ہو آپ کی بین میں نہ جائیں ٹھیک ہے تو میں نے بھی ایسے ہی کیا میرے پاس جو چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ تو میں نے نہیں لی جو چیزیں نہیں تھیں وہ میں نے لے لیے تو یہاں پہ کیرٹس بھی پڑے ہوئے تھے بہت چننے مونے سے تو میں نے کہا بھلوہ بنانے کا دل تو کر رہا ہے لیکن بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں تو پھر کسی اور شاپ سے یا پھر آزدہ وغیرہ سے دیکھ لوں گی اور یہاں پہ آپ سبزیاں بھی دیکھ سکتے ہیں ہر طرح کی سبزی یہاں پہ موجود ہوتی ہے اچھا آپ رات کے ٹائم آئے شام کے ٹائم آئے صبح کے ٹائم آئے ہر طرح کی سبزی یہاں پہ مل جائے گی فروڈ ہو سبزی ہو یہاں پہ کبھی بھی سامان ہتم نہیں ہوتا یہاں پہ جو نہ رات کا کیونکہ ہم ٹائم تھا تو رات میں جو نہ فرش سامان یہ لگا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ نہ ان کا کوئی ٹائم ہوتا ہوگا شام کے ٹائم وہ فرش سامان لگاتے ہیں تو یہاں پہ مجھے اورنجز نظر آگے تھے اچھا اورنج میرے بچوں کو بہت پسانے اور ہزبن کی طبیعت بھی حراب ہے تو میں نے کہا ان کے لئے ان اف اورنجز لے کے چلتی ہوں گھر میں فروٹ پڑا ہوا ہو تو بچے کھا ہی لیتے ہیں اگر نہ ہو تو بچے بجوانہ پھر ڈونڈتے رہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو تین طرح کی فروٹ اٹھا لیے اور یوگرٹ بھی میرے پاس ہتم ہو چکا تھا یہاں پہ میں نے یوگرٹ اٹھا لیا اور ہزبن نے بھی کچھ جوس اٹھا لیے میں نے یہ والا یوگرٹ اٹھایا کیونکہ اس حسانہ کڑی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور چٹنی بگرہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے تو یہ والا جوگرٹ ہمیشہ ہم لیتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ جوانہ ملک کی بوتل پڑی ہوئی تھی ہم نے چار بوتلیں وہ بھی لیں اور کیونکہ بچے میرے چھوٹے ہیں ماشاء اللہ وہ پیتے ہیں تو ہمارے ویک کے حساب سے چار بوتلیں ہمارے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ٹیسکو کے جو بوٹلز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی سائز میں بڑی ہوتی ہیں تو ہمارے لیے چار بوتلیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ہمارا گزارہ اچھا ہاسا ہو جاتا ہے دونوں بچے پی لیتے ہیں اور ہم لوگ چائے وغیرہ پر بنانے کے لیے اس کو یوز کر لیتے ہیں دو دو ہم نے اٹھا لیا تقریبا ہمارے ساری گروسری ہو جکی تھی تقریبا ہمارا یہاں پہ آدھا گھنٹہ چالیس منٹ لگتے ہیں چالیس منٹ میں نے اس لئے بولا ہے کیونکہ پہلے میں یہاں پہ بہت ٹائم لگاتی ہوتی تھی جب بھی میں آتی ہوتی تھی مجھے کچھ چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو میں کپڑے والی سیٹ پہ ضرور جاتی ہوتی تھی میں وہاں سے کچھ نہ کچھ کپڑے بچوں کے اٹھا کے لیے آتی تھی مجھے بہت اچھی لگتی تھی یہاں کے کپڑے اور ملتے بھی تھے بہت مناسی پرائز میں ابھی بھی ملتے ہوں کے لیکن اس بار میں بلکل نہیں ہوں سیٹ پہ گئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے میں کچھ نہ کچھ لے آنگی ایسا جو مجھے چاہیے نہیں ہوگا تو اپنی بجٹ کو نہ کنٹرول کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ اپنی لسٹ بنا کے لے کے جائیں جو چیز چاہیے وہی بس لیں کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں یہی اکلماندی کا ثبوت ہے کہ آپ جو ہے لسٹ بنا کے لے کے جائیں اور انہی چیزوں کو بس اٹھائیں جو آپ کو چاہیے یہاں پہ جیرا میں نے چھوڑی سے ٹرولی لیوی تھی پہلے ہماری بڑی ٹرولی ہوتی تھی جو ہم بھر کے لے کے جاتے ہوتے تھے اور رام سے ڈیڑھ سو تک ہماری وان تھرٹی تک ہماری فل گروسری ہوتی تھی اب جو ہے لیمیٹڈ چیزیں اٹھائی ہیں ہمارے فیملی کے اگورڈنگ جو ہے یہ گروسری ہمارے لیے انہاف تھی اور کیونکہ یہ ویکلی گروسری ہے تو ایک ویک بعد ہمیں دوبارہ سے گروسری کرنے ہی ہے یہاں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے چادر دیکھیں پاؤں پھلاؤ تو یہ محابرہ جو بلکل ٹھیک فٹ یہاں بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ حالات جو کہ مہنگائی کے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اپنے بجٹ کو دے کے چلنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے یہاں پہ بل وغیرہ بھی پے کرنے ہیں تو آپ کا بجٹ آپ کے ہاتھ میں ہونا کنٹرول میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو جی ہے میری یہاں بھی گروسری ہو چکے تھے ہم لوگ بل کرانے آگے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے گھر شپنگ کو سمیٹھ رہا ہے اور یہیں پر ویلوگ بھی اینڈ کرتے ہوں آئی ہوب کہ آپ سب کو میرا آج کا ویلوگ چھوٹو سا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر ایسا ہے تو پلے اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا دعا مجات رکھے گا انشاءاللہ میں ملے گا نیکس بلوگ میں ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ